اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایم کشمالا احمد آج کی ویڈیو میں میں نے کریئٹ کیا ہے سوفٹ گلیم سموکی آئی لک فور یو آل اور میں نے سارے پاکستانی پروڈکٹس یوز کیے ہیں سارے پاکستانی برینڈز تاکہ آپ ایزیلی اس لک کو اچیف کر سکیں سٹارٹنگ آف سنسکرین میں نے سنسکرین یوز کیا ہے کلینک لاہور کا اور لازمی سنسکرین یوز کیا کریں سپیشلی بفور میک اپ یا ویڈاوٹ میک اپ نیکس جی چلیں چلتے ہیں پرائمر کی طرف پرائمر میں نے یوز کیا ہے بیوٹی فائی بائی آمنا کا سنو گلو سیرم یہ بہت گلوئی بہت ہائیڈریٹنگ سیرم ہے اور یہ میک اپ سے پہلے بہت اچھے طریقے سے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو بہت خوبصورت کینویس بنتا ہے فار یور فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن میں یوز کر رہی ہوں ریدازین کاسمیٹکس کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پم سے فاؤنڈیشن نکل ہی نہیں رہا کیونکہ میں نے اتنا زیادہ فاؤنڈیشن کو یوز کر لیا ہے میں نے اس فاؤنڈیشن کو میکس کیا ہے زوش کاسمیٹکس کے لیکوڈ ہائیلائٹر کے ساتھ اور اس کو میں نے اچھے سے میکس کر کے اپنے فیس پہ بلینڈن کر لیا ہے فورا ویری گلوئی بیس فور نیکس ٹیپ کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں ٹاپ فیس کاسمیٹکس بائی سترنگی کا ہائیلائٹنگ کانٹورنگ کریم پالٹ اور اس کا میں نے کریم شید لیا ہے بنانا شید میں فور کنسیلنگ مائی ڈارک سرکلز آپ کی بہن کو بہت زیادہ صحیح قسم کے ڈارک سرکلز ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ نین پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کنسیلر کو صحیح طریقے سے میں نے ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے اور اس نے بہت خوبصورتی سے کنسیل کیا ہے میرے ڈارک سرکلز کو نیکس پور دہ ہائیلائٹر آئیم یوزنگ اگین زوش کاسمیٹکس کا لیکوڈ ہائیلائٹر ان دہ شیڈ آپلنس زیرو تھری اور اب میں نے اس کو ایک ٹارگٹڈ ہائیلائٹنگ کے طور پر اس کو یوز کیا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈن کر لیا ہے میک شور بہت تھوڑا استعمال کریں کیونکہ یہ بہت پورٹنٹ ہائیلائٹر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بہت خوبصورتی سے گلو پروائیڈ کیا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا نیکس پور مائے برانزنگ میں نے یوز کیا ہے دہ سیم پیلٹ جو میں نے کنسیلر کے لیے یوز کیا تھا اور اس کا میں نے وارمر شید یوز کیا ہے بزننگ کا اور اس کو اپنے سارے ایریاز پہ جہاں مجھے برانز کرنا ہے وہاں میں نے اپنے فنگر کے تھروں میں نے اس کو اپلائی کیا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے وارم اپ کر سکوں اور اپنی سکن پہ اپلائی کر سکوں اور اس کو میں نے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے بلینڈن کر لیا ہے بلینڈن کرنے کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ سپنج کے راؤنڈڈ والے سرفس ایریا کو آپ انگل شیپ کریں اور اس کو پھر اچھے طریقے سے بلینڈن کریں تاکہ بلکل مڈی لکھ نہ آئیں نیکسٹ میں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے انڈر آئیس کو سیٹ کر لیا ہے یوزنگ اینی پاودر اور اپنے بلش کے لیے میں نے ٹاپ فیس کاسمیٹکس کا چبی پینسل جو کہ کلپسٹک ہے اس کو ہی اپنے کریم بلش کے طور پر یوز کیا ہے کیونکہ میں بہت سوفت کلیم سموکی آئی لکھ کر رہی ہوں اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میرا بلش میرے لپس بہت نیوٹرل رہیں اور میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈن کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنا خوبصورت ثری ڈائمینشنل فیس آ رہا ہے ایک بہت خوبصورت آئی برو پینسل ہے اور میں نے خوبصورت آئی بہت 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 خوبصورت آئی ب پھر اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں شیڈ ہپنوٹائز ایٹس اگول شمری شیڈ اور میں بلکل ڈرائی یوز کر رہی ہوں کوئی فکسنگ مس کے ساتھ میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ میں ٹاپ پر ایک گلٹری لیکوڈ آئی شیڈو بیس یوز کروں گی ابھی میں نے ہپنوٹائز یوز کر کے میں نے پھر وہی کریس شیڈ جو میں نے شروم جس پہ تھا اس کو بلینڈن کر لیا ہے تاکہ کوئی بھی ہارش لائنز نہ ہوں ناؤ یوزنگ بلنگ کاسمیٹکس بائی نادیا حسین کا بلنگ آئی شیڈو لیکوڈ آئی شیڈو دل پول شیڈ میں میں نے یوز کیا ہے اس کے جو گلٹر آئی شیڈو سے ہیں اس کا بہت بیوٹفل ڈیوب ہے یہ اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے اپنے آل آور مائلڈ یوز کیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے میرے آئی لوگ کو کس لیول پہ لے گیا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ہے کہ not even tell you it's a very beautiful product i must say اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈن کیا ہے ہاتھ کے مدد سے بھی تاکہ بڑا بلینڈڈ سا لوگ آئے اور پھر میں نے شروم شیڈ کو ہی لے کے اپنے لوہر لیش لائن پر اچھے سے بلینڈن کر لیا ہے now i have taken the shade coffee date and hung it's a brown and black shade اس کو میں نے mix کیا ہے اور اپنے بلکل آوٹر وی کو اچھے طریقے سے میں نے define کیا ہے اور line کیا ہے اور اس کو بہت آہستہ آہستہ بلد کیا ہے کیونکہ یہ بہت dark بہت pigmented shades ہیں اس لیے بہت heavy handed آپ نے نہیں ہونا ہے بہت lightly آپ نے build up کرنا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں آپ اس کو کس intensity تک لے کے جانا چاہتے ہیں as per your preference اور پھر اس کے بعد میں نے وہی دونوں shades کو lower lash line پر بلکل end پر blendن کیا ہے اور اس کا shade جو ہے nautica it's a very white highlighting shade اس کو میں نے اپنے inner corner highlights پر use کیا ہے اور lashes use کی ہیں ریدا zen cosmetics کی go glam نے پھر میں نے جنیت جم شید cosmetics کا میں نے اچھے سے use کر لیا ہے lip liner بہت neutral shade ہے اور top face cosmetics کا chubby pencil same shade جو میں نے blush کے لئے use کیا تھا and that is it guys i hope آپ سب کو بہت پسند آیا ہو this is the soft glam smoky eye look it is perfect for every occasion بہت simple طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے step by step سے follow کریں and you can easily achieve this look in no time ہمیشہ prep کریں اپنی skin کو اپنا بہت خیال رکھیں اور like کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لاسی مجھے بتانا ہے جب آپ نے اس کو recreate کرنا ہے so take care اللہ حافظ